رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَلْأَرْضِ هَلْتَعْنُمَ لَهُ سَمِيَّةِ اس کا تعارف اسی کی زبان زمین آسمان کا شہنشاہ رَبُّ لارڈ کو کہتے ہیں پالنے والا بھی اس کا ایک مطلب ہے لیکن رب کا اصل مطلب ہے لارڈ مالک مالک زمین آسمان کا اکیلہ شہنشاہ کوئی ہے اس کے برابر اللہ لا الہ الا ہو کوئی ہے اس کے سوا معبود کیسا الحج ہمیشہ زندہ ہمیشہ زندہ رہنے والا کیسا القیوم ہمیشہ قائم ہمیشہ قائم رہنے والا وقت کی قید سے آزاد زمانے کی قید سے آزاد زمان و مکان کی قید سے آزاد شکر اور صورت کی قید سے آزاد رنگ و بو کی قید سے آزاد مشرق اور مغرب کی قید سے آزاد شمال و جنوب کی قید سے آزاد ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد طاقت کیسی؟ لَا تَعْخُذُهُ سِنَعْ وَلَا نُومُ نیند سے بھی پاک ہے اونگ سے بھی پاک ہے بادشاہی کیسی ہے؟ ملک کیسی ہے؟ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ساری زمین آسمان کا اکیل مالک حیبت کیسی ہے؟ مَنْ دَلَّذِي يَشْفُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِ کوئی اس قسم نے دم نہیں مار سکتا علم کیسا ہے؟ اَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ تُو زمین آسمان کے اوپر سایہ کیا ہوا کیا ذات ہے؟ اس کا عرش عرش کے ایک کونے میں ایک کونے میں عرش کے ایک کونے میں ایک کونے میں ایک سمندر ہے جس میں جو جب ایک موج اٹھتی ہے تو اس کا والیوم سات زمین آسمان کے برابر ہوتا ہے تو کیا خلاق ہے وہ کیسا بنانے والا ہے؟ وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا تھکن سے پاک وَهُوَ الْعَلِجِ بُلَندُ پَسْتِي سے پاک العظیم عظیم شُٹپن سے پاک جہل سے پاک لَهُو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَا زمین سے لے کر آسمان تک اکیلا شینشاہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقُولِ فَعِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَى زور سے بول میری طرح یا آہستہ بول آپس میں یا سرگوشیوں میں بول کان میں یا ہونٹ بند کر کے دل کی دھڑکنوں سے بول تو تیرا رب دھڑکن کی آواز بھی سنتا ہے اور پست اور بلند بھی سنتا ہے اس ساری دنیا کٹھی بولے لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحِيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَتْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ وَذَكَرَكُمْ وَأُنثَاكُمْ سارے میں نے گنوائے حدیث کے میں نے گنوائے ہیں اول آخر زندہ مردہ بڑے جوان کالے گورے مرد عورہ چھوٹے بڑے پشک تر جن انسان تم سارے کٹھے ہو جاؤ فَسَأَلُونِ اور سب ہم اللہ سے مانگیں ہم مانگنے کے لئے اگر لائن میں لگے تو وطوی ہزار سال بعد بھی باری نہیں آمونی میرا رب کہتا ہے کٹھے مانگو کٹھے ایک دم جو مانگا تو شور اس وقت دنیا میں چھے ہزار دس زبانیں بولی جاری ہیں چھے ہزار دس ہزاروں مٹ گئیں ہزاروں پیدا ہونے والی ہیں ساری دنیا کے مرد عورت جنات اپنی زبان میں مانگیں اور گونگے بہرے بھی مانگیں یہ ایک شور اور ہنگامہ ہوگا میرا رب کہتا ہے تیرے رب کا سننا اتنا کامل ہے کہ ہر ایک کی ہر ایک کی درخواست الگ الگ سنے گا اور اسے کوئی دھوکہ نہیں لگے گا خطر یسمو زجی جہم بختلاف لغاتہم و لہجاتہم و لا يشغله سمع عن سمع و لا يلہیه قول عن قول و لا تغلطه کثرت المسائل تم سب کا اکٹھے بولنا اسے غلطی میں ڈالتا اسے پریشان نہیں کرتا وہ یہ نہیں کہتا کٹھے بولنا شروع کر دیا ایک ماں کے دو بچے کٹھے بولیں تو ان کی بٹائی شروع کر دیتی ہو ایک ایک تب وہ لو کٹھے شروع ہو گئے ہو اور میرا رب کہتا ہے تم کل کائنات اکٹھی بولو تو تیرا رب سننے میں اتنی طاقت رکھتا ہے مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَافَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعْهُمْ تین نے کنڈی لگائی کوئی نہیں وکھنالا اللہ نے آواز لگائی چوتھا میں ہوں و لا خمسہ تن پانچنے پردے کے رائے کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ اللہ نے اعلان کیا اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ چھٹا میں تیرے ساتھ ہوں وَلَا عَدْنَا مِن ذَلِكْ ایک ہو جاؤ یا دس ہو جاؤ و لا اکثر اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ تیرے رب تیرے ساتھ ہے یُمْسِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اَنْتَزُولَ زمین آسمان کو تھامے ہوئے ہے یُخْشِ لَيْلَ النَّهَار دِن اور رات کے نظام کو چلا رہا ہے الشمس والقمر والنجوم مسخرات بے امر چاند سورت ستاروں سیاروں پر حاوی ہے اور اس سارے نظام کو چلانے میں نہ وہ غلطی کھاتا ہے نہ کس سے مشہورہ لیتا ہے نہ اس کو کوئی مشیر ہے نہ اس کو کوئی وزیر ہے وہ ہر قسم کے عیب کمی سے پاک اللہ بھائیو میرے عزیزو بچو اللہ کو تو جانے ہمارے معاشرے میں تو اللہ کہتے ہیں نہیں خدا کہتے ہیں میں اپنے ہر بیان میں شور بشار ہوں ارے بھائی اللہ کہنا تو سیکھو اپنے تو خدا کہتے ہو خدا کہنا کوئی منع نہیں فارسی کا لفظ ہے لیکن انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے خد آ خد آ دو لفظوں سے بنا ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو اور اللہ کیا ہے تمام صفات پر حاوی لفظ ہے اللہ چونکہ اس تو خود اپنا نام ہم تجویز کر کے دیا اللہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو الْإِفْ لَا مِن اللہ لَا إِلَا هُو اللہ نور السماوات والأرض اللہ اللہ اللذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها اللہ اللہ اللذی يبدأ الخلق ثم جعیده اللہ اللہ اللذی خلق سبا سماوات ومن الارد مثلهن ہوا اللہ اللذی لا إلَا هُو ہوا اللہ اللذی لا إلَا هُو الملق القدوس قل هو اللہ احد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفبا احد خدا نا کہا کرو اللہ کہا کرو اللہ کہا کرو کہو اللہ پھر کہو اللہ ارے زور سے کہو آج کے بعد خدا نہ کہنا اللہ کہنا کہ لفظ اللہ میں جو نور ہے وہ خدا میں نہیں ہے پھر لفظ اللہ میں ایک خاص چیز ہے جو کائنات کے کسی لفظ میں نہیں گرامر کے لیے آسے ترقید کے لیے آسے پیسے تو میں نے کیا کچھ ہے ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے کسی لفظ میں نہیں کسی لفظ سے حرف نکال دو حرف نکال دو تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے ایک نکالو یا دو نکالو اس کا مطلب وہ ہل جاتا ہے وہ لفظ سر ہے خدا ہلے لو خدا اس کا آپ خا نکال دو خا نکال جائے پیچھے بچے گا دا اور دا اردو فارسے میں کوئی لفظ نہیں پشتو میں ہے پٹھان کہتے ہیں دا دے دا دے دا دے اس کا دال نکال دو تو پیچھے بچتا ہے خا اور خا بھی اردو پنجابی میں کوئی نہیں وہ بھی پشتو ہے وہ پٹھان کہتے ہیں خا 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 اس کا الف نکال دو تو وہ خد بن جاتا ہے خد تو خد اس کو کہتے ہیں یہ جگہ کو عربی میں خد کہتے ہیں تو میں نے صرف لفظ خدا میں آپ کو اپلائی کر کے بتایا کہ جب حرف نکلتا ہے تو مطلب کیسے بدے جمیل خوبصورت جیم ہٹا دو میل بن گیا یا میل بن گیا میم ہٹا دو جیل بن گیا یا جیل جیل عربی میں نسل کو کہتے ہیں اور یا ہٹا دو تو جمل بن گیا یا جمل بن گیا جمل اونٹ کو کہتے ہیں کس طرح مطلب بدلا ہے ایک حرف کے نکالنس اللہ 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 یہ میں نے اللہ ہٹا دیا تو اس کو جھولنا چاہیے مطلب دائیں بائیں ہونا چاہیے اب پیچھے کھڑا ہوا ہے لِلَّا تو میرا رب قرآن میں کہتا ہے لِلَّاہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اب دیکھیں اللہ کے نکلنے سے کوئی فرق نہیں پڑا اب یہ لام گیا پیچھے بچ گیا لَهُو تو قرآن کہتا ہے لَهُو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اب یہ لام گیا آخری لام تو پیچھے بچ گیا الَاہ تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَا اِلَاہُن وَفِي الْأَرْضِ اِلَاہَ او اس سے بھی عجب یہ علف بھی گیا یہ لام بھی گیا یہ لام بھی گیا پیچھے بچیا کی ہا کی پیش صرف پیش کی آواز بچی ہا ہا تو جب ہم نے قرآن دیکھا تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا ہوں جب آپ نے ہا کو باقی رکھا تو بھی اشارہ اللہ کی طرف اللہ لا الہ الا ہوں جب آپ نے علف اور لام نکالا تو پیشے لَهُو بچا تو اللہ نے کہا لَهُو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جب آپ نے علف نکالا تو پیشے بچا لِلَّهُ تو قرآن نے کہا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جب آخری لام نکالا تو بچا الہ پہلا لام تو اللہ تعالی نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِلَا تو ہُو کہو تو اللہ لَهُو کہو تو اللہ الہہ کہو تو اللہ اور لِلَّهَ کہو تو اللہ اور اللہ تو ہے یا اللہ کتنا فرق ہے خدا اور اللہ میں تو میرے عزیزو اب بڑوں سے بھی آپ کے استادوں سے بھی بچیوں سے بھی آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ کہنے کی آدھر ڈالو اور اللہ کے واسطے اللہ کو پہچانو تب جا کے اس کے عمر کو پہچانو کہ وہ کون ہے کیا کہتا ہے